ایک انچاہا نکاح کل ہی کی تو بات ہے جب وہ میرے کمرے میں آیا اسے میری محبت نگل گئی محبت تو نہیں مری لیکن میرا محبوب مر گیا دوستو یہ ایک سمجھوتے کی نکاح والی کہانی ہے ایک ایسا سمجھوتا سمجھوتے کا ایسا نکاح جس نے محبت کی جان لے لی وہ میرے نکاح کی رات تھی ایک انچاہ نکاح مولوی صاحب آنے ہی والے تھے ایسے میں ہر طرف گہما گئی تھی مگر کہیں گہرا سکوت بھی تھا جہاں وہ کھڑا تھا جہاں میں بیٹھی تھی وہ جہاں سینے میں بائیں طرف ہمارے دل دھڑکتے تھے وقت کا کام تھا گزر جانا وہ تو دیرے دیرے یوں ہی گزرتا رہا اس ظالم کو اس سے کیا کہ اس کے گزر جانے سے کس کس پر کون کون سی قیامت گزر جاتی ہے اسے اس سے کیا وہ تو بے پرواہ ہے وقت کو بھلا کبھی کسی کے پرواہ ہوئی ہے جو وہ میری اور اس کی پرواہ کرتا ہماری ساتھ سالہ محبت اس قابل تھی کہاں کہ کوئی اس کی پرواہ کرتا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوچ ہو جانے کے بعد بھی میں اسی شخص کو سوچ رہی تھی جو آج میرے سامنے سر جھکائے جانے کیسے ہی مت کرے کھڑا تھا سفید شلوار کرتے میں وہ مجھے ہمیشہ اچھا لگتا تھا آج اسی رنگ کے جوڑے میں پتہ نہیں کیوں وہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا بس میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے پلک چھپکتے ہی اوچھل ہو جائے مگر ہاں مگر مجھے اپنے کشادہ سینے میں چھپائے اس بے درد دنیا سے ذرا پرے لے جائے خیر دل کے چاہنے سے بلا ہوتا ہی کیا ہے جو اب کچھ ہوتا میں نے نظریں اٹھا کر اس کی جھکی نظریں دیکھیں تو سینے میں بحال ہوتی سانسیں اٹکنے لگ گئی تھی وہ نظریں جھکائے مجھے کبھی کتنا دلکش لگا کرتا تھا اور آج انہی نظروں کو جھکائے وہ کتنا شکستہ خرد لگ رہا تھا میری آنکھ بھٹکتی ہوئی اس کی کلائی پر بندی کالی دوری پر اٹک گئی جسے کبھی میں نے اس کے ہاتھ پہ باندھا تھا وہی ہاتھ جسے تھام کر میں کبھی گھنٹوں چلا کرتی تھی وہی کالی دوری جس پر کبھی میں وقت بے وقت اپنی شہادت کی انگلی پھیرا کرتی تھی اور یکدم اس کی چلتی نبز پر ہاتھ رکھ کر میں اسے محبت سے اطاقہ کرتی تھی پلکیں جھکائے اسے اس کی چلتی نبز کی اہمیت بتایا کرتی تھی اور آج جیسے وہ چلتی نبز میں خود ہی روکنے والی تھی سفید جوڑے پر لال چنری اوڑے میں اپنے لباس سے اس شخص کی محک محسوس کر سکتی تھی جو میرا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میرا کچھ نہیں رہا تھا کل ہی کی تو بات ہے جب وہ میرے کمرے میں میرا جوڑا لیے آیا تھا مائیوں کے پیلے چوڑے میں کرسی سے کمر ٹکائے خاموشی کی کفل سجائے آنکھیں موندے شاید میں اسے اور کوئی اداس غزل لگی تھی وہ این میرے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا تھا میں بند آنکھوں سے بھی اس کی مجودگی کو دیکھ سکتی تھی مجھے اس کی قدموں کی چاپ حفظ تھی مجھے اس کے جسم سے اڑتی خشبو ازبر تھی خاموش کمرے میں اس کی آواز گونجی تو میرا دل تھم سا گیا یہ شادی مت کرو پتہ نہیں وہ التجاہ تھی یا کوئی بھیگ مگر میرے بولنے کی سکت کھو گئی تھی بند آنکھوں سے کوئی شے کسی لکیر کی صورت میرے گالوں پر لڑک گئی تھی میری خاموشی پر اس نے اپنا بھرم رکھنے کی بات جاری رکھی یہ شادی مت کرو اگر میں تم سے یہ کہوں گا تو کیا تم مان جاؤگی جانتا ہوں اس لئے کہنے سے گریز پا ہوں مگر ایک بات تو مان سکتی ہو نا کیا میری آنکھیں کھلنے سے انکار کر رہی تھی مجھے لگا میں آنکھیں کھولوں گی تو وہ غائب ہو جائے گا وہ مزید آنکھیں بند رکھوں گی تو خود میں پتھر کی ہو جاؤں گی اس لئے میں نے پتھر کا ہو جانا قبول کیا مگر میں پتھر کی ہو نہ سکی یہ جوڑا ہمارے نکاح کے لئے خریدا گیا تھا اب میں یہ چاہتا ہوں یہ ہمارے نکاح پر نہ سہی تم اپنے نکاح پر تو پہن لو کیا ایسا ممکن ہے کمال ضبط تھا اس شخص کا میں نے چاہا وہ غائب ہو جائے تو میں نے آنکھیں کھول دی مگر وہ غائب نہ ہوا تم میرا جملہ میری زبان کی دہلیز پر ہی رہ گیا میری گود میں رکھا اس کا سر مجھے گنگا کر گیا انکار مت کرنا میری ہچکیوں کے ساتھ اس کی بوجل آواز ابری پھر وہ بہت دیر تک میری گود میں سر رکھ کر بیٹھا رہا پھر یک دم وہ اٹھا اور جانے لگا تھوڑی دیر اور رک جاؤ میری لفظ اس کے قدم روک گئے تھے میں اس کی پشت دیکھتی رہی اور آنکھوں کی پیاس بجاتی رہی پھر یہ پیاس کہاں مٹ پانی تھی پھر یہ لمحہ کہاں میسر آنا تھا تم سے کہوں کہ تم رک جاؤ تو کیا تم رک جاؤ گے نہ جانے وہ مجھے بتا رہا تھا کہ پوچھ رہا تھا تم جانتے ہو اببہ مرنے والے ہیں میں انکار کر کے انہیں اپنے ہاتھوں سے مار نہیں سکتی تم چاہتے کو نہیں مار سکتی اس لئے مجھے مار رہی ہو ایسے تو مت کہو میں بھلا تمہیں کیسے مار سکتی ہوں مگر میں لمحہ لمحہ مر رہا ہوں اور تم دیکھنا میں مر ہی جاؤں گا جی تو میں بھی نہیں رہی مگر تم مر بھی تو نہیں رہی تم چاہتے ہو میں مر جاؤں نہیں میں تو چاہتا ہوں تم مجھے مرتا دیکھو تم میری محبت کا جشن نہ منا سکی تو کیا ہوا میری موت کا سوق تو تم منا ہی لوگی چلتا ہوں ہاں میری نکاح میں ضرور آنا کیوں؟ اتنی جلدی تم مجھے مرتا دیکھنا چاہتی ہو اتنی آسانی سے کوئی نہیں مرتا وہ لمحہ بر پھر چھپ رہا اور پھر چل دیا اگر اس لمحے بین کرنا ممکن ہوتا تو میں وہ بھی کر گزرتی مگر کچھ نہ کر سکی اور نتیجتاً اب اس کا تحفہ دیا ہوا جوڑا پہنے میں کسی اور کی دلہن بنی بیٹھی تھی نکاح کے کلمات ادا ہوئے دل چاہا کہ بھاگ جاؤں مگر جھوکے سر سے بس اتنا کہہ سکی قبول ہے اچانک کوئی سیاہ ڈوری اس شخص کے قدموں میں آگری میں جانتی تھی یہ ڈوری کس کی ہے اور کون سی تھی یک دم کوئی ننہ سموتی اس شخص کے قدموں کو چوم گیا اور میں جانتی تھی وہ موتی کون سا تھا لڑ کھڑاتی زبان سے ایک بار پھر قبول ہے اور پل بھر میں وہ شخص پورے قد سے زمین بوس ہو گیا مگر میں لمحہ لمحہ مر رہا ہوں اس کی آواز میرے کانوں میں گنجی اور تم دیکھنا میں مر جاؤں گا اتنی آسانی سے کوئی نہیں مرتا میرے اپنے لفظ مجھے گھائل کر گئے چینکھو پکار میں سب گڑمڈ ہو رہا تھا میں نے سنا کسی نے کہا اسے دل کا دورہ پڑا اور وہ مر گیا کاش میں بتا سکتی اسے میری محبت ہی نگل گئی میرا ہونہ اسے کھا گیا میری محبت نہ مری لیکن میرا محبوب مر گیا گویا ہجر کا موسم آن ٹھہرا لمحہ لمحہ میں مرنے لگی مگر میں اتنی آسانی سے آج تک نہیں مری جتنی آسانی سے وہ مر گیا مجھے 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 گیا